کیا آپ کو پتا ہے کہ کس کرکٹ لیگ میں سب سے زیادہ پرائز منی ملتی ہے جیتنے والی ٹیم کو؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں جی ہاں آپ کا ارادہ اور آپ کا اندازہ بلکل صحیح ہے آئی پیل میں سب سے زیادہ پرائز منی دی جاتی ہے اور اس پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے سب سے بڑی لیگ ہے دنیا کی جس میں ابھی کولکاتا نائٹ رائیڈرز نے آئی پیل کا فائنل جیتا اور ان کو ملے بیس کروڑ بھارتی روپے جو کہ پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں تو آلموسٹ ساٹھ کروڑ کے آس پاس وہ بنتے ہیں پھر اس کے بعد جو رنر اپ ٹیم تھی سن رائزرز ہیدر آباد ان کو تیرہ کروڑ بھارتی روپے ملے سو کافی تگڑی با کافی بڑی رقم جو ہے وہ آئی پیل دیتا ہے اور اس کا جو مارجن اور ڈفرنس ہے باقی کرکٹ لیگ سے وہ کافی زیادہ ہے پھر ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آ رہا ہوگا پی ایسل کا ارے نہیں بھائی بلکل بھی نہیں بگ بیش لیگ کا بلکل بھی نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پہ سعود افریقہ کی ایسے ٹی ٹونٹی اس ایسپیکٹ میں کہ وہاں پر جیتنے والی ٹیم کو پرائز منی دی گئی تھی 15.4 کروڑ انڈین روپیز جو کہ یہ بھی کافی بڑی اور تگڑی اماؤنٹ ہے اور اسی لحاظ سے دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے سعود افریقہ کی ایسے ٹی ٹونٹی لیگ اب تیسرے نمبر پہ کون سی لیگ آتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے لیکن جو بڑے نام آپ کو لگتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی لیگ جو ہے وہ کتنی پرائز منی رکھتی ہے اس میں تیسرے نمبر کے اوپر ہے ویسٹ انڈیس کی کریبین پریمیر لیگ جس میں ایٹ پوائنٹ تری جو ہے وہ کروڑ روپیز انڈین وہ ویننگ ٹیم کو دیئے گئے جو کہ یہ ٹھیک تھاک اماؤنٹ ہے تگڑی اماؤنٹ ہے لیکن یہ ہے کہ آل موسٹ ہاف ہو جاتی ہے ایسے ٹی ٹونٹی سے اور ہاف سے بھی کم ہو جاتی ہے جو انڈین پریمیر لیگ ہے اس سے تو پھر بھی کریبین جو لیگ ہے اس کو ویسٹ انڈیس کا جو بورڈ ہے بلکہ ان کو فائنلشل ایشیوز آتے رہتے ہیں لیکن سٹیل ایزا برینڈ وہ کافی بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں تو اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر آ رہے ہیں تو ویلڈن انہوں نے کافی بڑی تگڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں اس لحاظ سے تو چوتھے نمبر کے اوپر جی ایک ایسی لیگ جو کہ دو اس کے ایڈیشنز ہوئے ہیں لیکن آتے ساتھ ہی چھا گئی ہے بڑا نام بنایا ہے اپنے انویویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ اپنی انویویشنز کے ساتھ اپنی انٹرٹینمنٹ کے ساتھ اپنی انویارمنٹ کے ساتھ اور کرکٹ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں آئیل ٹی ٹونٹی کی اس کیٹیگری میں وہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں ویٹھ فائیو پوائنٹ ایٹ انڈین کروڑ روپیز اس پہ وہ چوتھا نمبر ہے اور کافی زیادہ انویویٹیو آئیڈیاز بھی تھے وہ جو ریسلنگ کی طرح کے بیلٹس وہ دیتے ہیں اور بہت زبردست لیگ انہوں نے دو سیزنز میں بہت نام بنایا اور دنیا کے ٹاپ لیگ میں اسے وہ ایک لیگ اس وقت بن چکے ہیں آئیل ٹی ٹونٹی یقیناً یہ بھی سرپرائزنگ نیم ہوگا لوگ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کریبین پریمیر لیگ کیسے اوپر آ جائے گی ایسے ٹی ٹونٹی کیسے اوپر آ جائے گی اور آئیل ٹی ٹونٹی خیر دوبائی میں پیسہ تو بہت ہاں لوگوں کے پاس چلیے آگے بڑھتے ہیں اور پانچوے نمبر کے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آتی ہے پی ایسل پاکستان سوپر لیگ پانچوے نمبر پر آتی ہے جو کہ 4.3 انڈین روپیز میں اگر ہم بات کریں تو کروڑ روپیز کی پرائز منی وہ دیتی ہے پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کریں تو وہ آلموسٹ کوئی 14 کروڑ کے آس پاس پیسے بنتے ہیں جو کہ وننگ ٹیم کو پرائز منی یہ ملتی ہے اور اس کے بعد بگ بیش لیگ آتی ہے 3.7 انڈین روپیز کروڑ انڈین روپیز میں بنتی ہے تو یہ تو تھی کچھ لسٹنگ اور ریٹنگ بہت سے لوگ چاہے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پی ایسل دوسرے تیسرے نمبر پر آ رہا تو ایسا نہیں ہے میں پی ایسل کے کانٹیکس میں پیئیمنٹس کے حساب سے اپنے جو موڈلز کو بہت بہتر کر لیا جس کی وجہ سے دنیا کے ٹاپ کے پلیئرز جو ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں پی ایسل کو دو طرح کے مسائل ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس ونڈو میں پی ایسل ہوتی ہے اس ونڈو میں بہت سارے پلیئر اویلیبل نہیں ہوتے اور انٹرناشنل کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی بہت سارے بڑے پلیئر نہیں آ پاتے اور دوسرا پرابلم کہ اتنے پیسے نہیں دیے جا رہے پی ایسل میں جس کی وجہ سے بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ پی ایسل نہیں کھیلنے آتے یا جنیا کے جو ٹاپ نیم نہیں کھیلنے آتے تو آپ پاکستانی فین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کیسے آئیں گے اگر پاکستان ان کو لانا چاہتا ہے تو ایک تو ان کو اپنی ونڈو کو پھر سے دیکھنا پڑے گا اور ونڈو سے بھی زیادہ پیسہ بڑھانا پڑے گا آپ پیسہ بڑھا دیں گے تو آپ کے پاس بہتر نام یا برزیادہ بڑے نام آنا شروع ہو جائیں گے اس پیسے کے اوپر نہیں آ سکتے اور بلکہ اب تو دس میں سیزن کے بعد ٹوٹل ڈائنمکس چینج ہو جائیں گے ٹیموں کی آنرشپ چینج ہو سکتی ہے نئی دو ٹیمیں آ جائیں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ اس کو جو آپ درافٹنگ کے موڈل کی بجائے آکشن کے موڈل پر لے کے چلے جائیں کیونکہ جو آکشن کا موڈل ہوتا ہے اس میں پیسہ لگتا ہے جیب میں پیسہ ہونا چاہیے نو پیسہ نو گیم تو اس میں زیادہ تگڑے قسم کی انویسٹر آنا چاہیے بیکاری چھوڑ کم پیسوں والے رونے رپے والے ان کو نکالو بھائی پیسہ پاکستان میں آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے سکتے ہیں ایک شہر کراچی پاکستان کا اتنا تگڑا شہر ہے انٹرمز ہوں گے بزنس سٹی ہے نا تو لے سکتے لیکن یہ کہ ان کو اگری کرایا جائے تو دیکن انویسٹ اور بڑی تگڑی ٹیم میں لے سکتے ہیں جس لائک ایک عرب روپے کے قریب قریب کا تو جو آل موس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ایک سال زیادہ ملتان سلطان کی تو کافی مہنگی ٹیم کیونکہ وہ تو بعد میں آئی تھی ٹیم جب پی اے سال ایک برینڈ بن گیا تھا سو خیر گوئنگ ٹوبرز اینڈ آف دس ویڈیو یہ تھی کچھ انفرمیشن آئی ہوپ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور کچھ نام آپ لسٹ میں اوپر دیکھ آپ حیران ہوئے ہوں گے کچھ نام تھوڑا نیچے دیکھ آپ حیران ہوئے ہوں گے سو یہ ٹوٹل لیک کا نہیں بتاتا کہ کتنا پیسہ لگتا ہے لیکن صرف یہ اس یہ لسٹ ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وننگ پرائز ہے اس لحاظ سے یہ لسٹ بنائیے کہ اس میں کون سی لی کان سٹینڈ کرتی ہے سو آئی پیل تو دیفنیٹلی ہر جگہ پہ ہی کلین سویپ کرتی ہے کیونکہ اس میں پیسہ ہی بہت زیادہ ہے تو اس کو تو کوئی میچ نہیں کر سکتا لیکن اس کے قریب قریب جو ہمیں لگی وہ ایسے ٹی ٹوینٹی تھی اور اس میں بھی انٹرسٹنگ بات یہ کہ زیادہ تر جو انویسٹرز جو ہیں وہ بھارتی ہیں انڈینز انویسٹر ہیں جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے سو دس اس دے ویڈیو کیسی ویڈیو لگی آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا